اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے شیر خان اور میں موٹر وی پلیس میں جنئر پیٹرول افیسر کی ڈیوٹی کر رہا ہوں اور ابھی موٹر وی پلیس میں جابز آئی ہیں جنئر پیٹرول افیسر کی تو آپ سب لوگ سوال کر رہے ہیں کہ جی پیو کی ڈیوٹی کے بارے ہم بتائیں اس کی سیلری کتنی ہے اور پیٹرولنگ ڈیوٹی کتنی ہوتی ہے چھٹی کتنی ہوتی ہے میس کے بارے میں اور باقی معاملات کے بارے میں تو سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ جنئر پیٹرول افیسر کی جو سٹارٹنگ سیلری ہوگی جو ابھی دوزار چوبیس کا بیہ جا رہا ہے ان کی سٹارٹنگ سیلری ہوگی کوئی پچپن ہزار سے ساٹھ ہزار کے درمیان ٹھیک ہے پہلی بات یہ اور اس کے بعد اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے آٹھ گھنٹے اس کے بعد سولہ گھنٹے ریسٹ ہوتی ہے شیروع کے کچھ دن آپ کو ایک مہینے کے لیے وہ کیمپ کے اندر رکھیں گے کہ آپ گھر نہ جائیں اس کے بعد آپ کو اجازت ہوتی ہے کہ آپ اپنے گھر جا سکتے ہیں اپنی آٹھ گھنٹے ڈیوٹی کریں اور آپ گھر جا سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کا گھر اگر نزدیک ہے تو گھر چلے جائیں اگر آپ کا گھر دور ہے تو آپ کیمپ کے اندر رہ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کی جو چھٹی ہے وہ پندرہ بیس دنوں بعد پچیس دنوں بعد آپ کی چار دن چھٹی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ جو ڈیوٹی ہے تین طرح کی ڈیوٹی ہوتی ہے آپ کی ڈیوٹی یہاں تو وائرلیس اپریٹر کے دور پہ ہو سکتی ہے یہاں تو آپ کی ڈیوٹی پیٹرولنگ پہ ہو سکتی ہے اور یہاں پھر آپ کی ڈیوٹی سیکیورٹی کی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ آپ سے آفس کے اندر بھی ڈیوٹی لی جاتی ہے اگر آپ کے پاس کوئی کمپیٹر کی سکل ہے یا فوٹوگرافی کے حوالے سے کوئی سکل ہے یہ کوئی سپیشل سکل ہے آپ کے پاس تو اس حوالے سے جو دفتر میں اگر کوئی جگہ خالی ہوگی یا آپ کی ضرورت ہوگی تو آپ کو وہ ڈیوٹی بھی اسائن کی جا سکتی ہے اس کے لئے بہت اچھا ڈپارٹمنٹ ہے بہت ایزی ڈیوٹی ہے آپ کو بڑے پرسکون ٹریکے سے ڈیوٹی کرنے کی جازت ہوتی ہے وہ لازمی اپنائی کریں اپنا بہت سارا کیا رکھی گا اللہ حافظ